ایمکیو ایم لندن کا کارندہ گرفتار یوسف اور فتھیلے والا کا ایمکیو ایم پاکستان کے سابق راہنما فاروق ستار سے رابطے کا بھی انکشاف ڈاکٹر فاروق ستار نے گرفتار مبینہ ٹارگٹ کلر یوسف تھیلے والے کے الزامات کو سازش قرار دے دیا کہا نائن سیرو کا کیئر ٹیکر نہیں رہا ملزم سے یہ کون کہلوہ رہا ہے نہیں جانتا سیویل ایوییشن آثورٹی اور ائر ٹرافک کنٹرول کی بروقت کاروائی پاکستانی فضائی حدود میں گھسنے والے مبینہ امریکی فوجی تیارے کو روگ دیا گیا ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ تیارہ مسکت کی جانب سے کراچی ریجن کی فضائی حدود میں داخلی کی کوشش کر رہا تھا مداخلت پر تیارہ پاکستانی حدود سے نکل گیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے میڈیا یوسف بینگ مرسا عہدے سے مصطفی اس دفعہ ذاتی وجہ حد کی بھینا پر دیا یوسف بینگ مرسا کا موقع لندن میں ڈاکٹرز آج نواز شریف کا معاینہ کریں گے سابق وزیراعظم نے رات گھر میں گزاری اہل خانہ کا علاج گھر میں ہی کرانے کا فیصلہ کیا شریف فیملی کو لندن کے اسپدالوں پر بھی اعتماد نہیں کیا مریض کو تشویش ناک حالت میں گھر پر رکھ کر علاج کرنا درست پیسنا ہے سیاسی پنڈت سوالات اٹھانے لگے سابق وزیراعظم نواز شریف کو لندن لے جانے والی قطر کی ائر ایمولینس کے اخراجات پر سوالات اٹھ گئے تیارے کی ایک ڈراؤن ہینڈلنگ کمپنی روائل ائرپورٹ سفزنے کی تھی حکومت نواز شریف کی بیماری پر سیاست کر رہی ہے ترجمان مسلم لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں پوری قوم دعا کر رہی ہے بہت جلد میاں صاحب وطن باپس آئیں گے وفاقی وزیر شپنگ علی حیدر زہدی نے مشہور ہولی ورڈ فلم کارڈ فادر کے رائٹر کو شریف فیملی پر فلم بنانے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں ایک عزی ملک کو لوٹنے والوں پر اللہ کا عذاب ناصل ہو گیا دھرنے کی ناکامی کے بعد اپوزیشن نے نیا محاص کھول دیا رہبر کمیٹی پی ٹی آئی کے خلاف باقاعدہ میدان میں آگئی فورن فنڈنگ کیس کی سمات روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا مطالبہ اکرم دررانی کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے پر تحریک انصاف ختم اور حکومت بھی جائے گی نیر بخاری بولے کہ آپ چور نہیں تو تلاشی دینے میں احتراز کیوں ہے احسن اکمال کی چیف الیکشن کمیشنر سے کیس جل منطقی انجام تک پہنس آنے کی درخواست مجھتر کا پریس کانفرنس پی ٹی آئی پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہے جس نے درجنوں بینامی اکاؤنٹس رکھے ہوئے تھے وہ اکاؤنٹس کے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈیکلیئر نہیں کیے گئے مولانا جس طرح خالی ہاتھ اسلام آباد آئے تھے ویسے ہی واپس لوٹ گئے موہر خصوصی فردوس آشک آوان کہتی ہیں مولانا جمہوریت سے بدلہ لینے پر تل گئے ہیں منشیہات سمگلنگ گیس میں گرفتار سابق وزیر قانون پنجاب رانہ صنعاللہ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست زبانت جمع کرا دی این ایف کی تفتیشی آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے گجراوالا میں کم سن ملازمہ کو تین ماہ کی تنخواہ مانگنا مہنگا پڑ گیا دس سالہ نور فاطمہ پر مالک اور مالکن کا مبینہ تشدد مقدمہ درج پولیس نے بچی کی میڈیکل رپورٹ کے لیے سبل اکی ملکی محشد میں بہتری کے حکومتی دعووں کے باوجود مہنگائی اور بیرزکاری کا گریفت نیچن نہیں آیا گوشت کے بعد سبزی اور دال بھی عوام کے پہنچ سے دور چار سو روپے کیلو ٹیمارٹر نے عوام کی چیخیں نکال دیں حکومت محشد میں بہتری کے سمرات عوام تک منتقل کرنے میں ناکام شہری مہنگائی کم کرنے کی دوہائی دینے لگے بجلی سارفین پر سترہ عرب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری نیپرا نے حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بجلی تقسیم کار کمپیوں نے درخواست پر فی یونٹ سترہ پیسے کا اضافہ مانگا ہے نولی کی مہنگائی بجلی اور اس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں وفاقی وزیر عمر ایوب کہتے ہیں مستقبل میں بجلی کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی سستے ذرائع سے دوہزار پچیس تک آٹھ ہسار میگا وارٹ بجلی پیدا کریں گے امیر البحر ایڈمیرل زفر محمود عباسی کا برطانیہ میں پرتا پاک استقبال نیول کمانڈ ہیڈکوارٹر آمد پر گارڈ آف اونر پیش کیا گیا نیول چیف کی فرس سی لارڈ آف روائل نیوی اور اسسسٹنٹ چیف آف دی نیول سٹاف سے ملاقاتیں مقبوزہ کشمیر میں شہریوں کو قید و بند کی صحبتیں جھیلے ایک سو آٹھ روز کسر گئے لیکن لودی سرکار کشمیریوں کی تحریکی آسادی کو دھبانے میں ناکام مختلف علاقوں میں کشمیری کلفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی پشابر کے علاقے ہزار خانی میں ویلڈنگ کی دکار نے سی لینڈر دھماکہ پانچ افراد زخمی دھماکے سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا سندھ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو اٹھتر افراد ٹینگی کا شکار روز سندھ میں ٹینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد چار ہزار دو سو چھالیس تک پہنچ گئی چونتیس مریض موت کے بھومے چلے گئے لاہور کے مختلف اسمہ تعلوم میں میں ٹینگی کے آٹھ نئے مریض داخل سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی لا قانونیت کا گڑھ بن گئی ایس بی سی اے کے ڈیریکٹر جنرل کی عہدے پر تقرری مشکوک ہو گئی کرپشن میں ملوث زفر احسن کو اگلے گریڈ میں تقرری سے نواز دیا گیا موصوف نے تقرری سے قبل اپنے خلاف تحقیقات کا ریکارڈ بھی غائب کرا دیا پاکستان ریلوے نے آتے زدگی میں درچنوں قیمتی جانوں کے زیاد سے بھی سبق نہ سیکھا ٹرین کی ایک پوگی سے دوسری پوگی میں بجلی مہیا کرنے کے لیے پلگ میں لکڑیاں پرسائی جانے لگی چنگاریاں نکلنے سے مصافر خوف صدا ویڈیو بنا کر جی نیوز کو بھیج دی راولپنڈی پولیس کی انوکھی منطق دھاتی دور سے پتنگ بازی روکنے میں ناکامی کے بعد کم عمر بچوں کی پتنگ بازی پر والدین کے خلاف قانونی کاروائی کا حکم دے دیا پنجاب میں کینسر اور گلے کی محلت بیماریاں پھیلانے والا مافیا سرکرم صبح حکومت اپنے حقامات پر عمل نہ کرا سکی کینسر کا باعث بننے والا گھٹ کا سرعام فروق ہونے لگا کرتار پور رہداری کھلنے سے ایک طرف سکھیاتی بابا گرونانا کے گرودوارے میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں تو دوسری جانب تقسیم ہند کے بعد سے جدا سکھ نسلوں کا ملاب بھی ہو گیا اومی کرکی ٹیم میں پہلی بار شامل ہونے بارے نوچوان پیسر نسیم شاہ اسٹریلیا کے خلاف سو فیصد کار کردے گی دکھانے کے لیے پور اومی جو رکے تو کوہے گیران تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے معروف ترقی پسند انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی پینتیسویں برسی آج بنائی جا رہی ہے میک میں موسمیات کی بارلائی خیبر پکتونخواہ اور بھلوجستان میں بارش کی پیش گئی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا گلگت ملدستان میں چند مقامات پر کرچ چمک کے ساتھ بارش اور پرف باری کا امکان کراچی میں آئندہ چند روز میں سردی بڑھنے کی پیش گئی شہر کا موسم آج خوشک اور سرد رہے گا موسم کا حال بتانے والوں نے کم سے کم درجہ حرارت سترہ سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ظاہر کر دیا